ہم بھارت کے ویدیش نیتی کے بارے میں پڑھا تھا ہم بھارت کے جو نیتی نیردھارت تتو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہم نے جو وشیستہ ہے یا جو لچھن ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا گھرٹ نیرپیشتہ آندولان کی جو بھارت کی جو بھومیکہ ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بھارت گھرٹ نیرپیشتہ میں کیا بھومیکہ رہا پھر آج ہم پڑھیں گے بھارت اور چین کے سمبند میں پڑھیں گے بھارت اور چین کا جو سمبند رہا شروع سے ہی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو بھارت اور چین کے جو سمبند ہے جو اس کے اتحاس ہے ویدیشنیتی کا اس کو تین بھاغوں میں باتا گیا ہے بھارت چین کا سب سے پہلا جو کال ہے وہ پرمود کال ہے پرمود کال مطلب وارتہ کا کال ہسترتہ کا جو سمیہ تھا اسے پرمود کال کہا گیا ہے یہ جو سمیہ ہے 1949 سے 1957 تک چلا دوسرا جو سمبند ہے بھارت اور چین کا اس میں تکراؤ و تناو کال مطلب اس میں جو تکراؤ ہوا بھارت اور چین کا اسے بتایا گیا ہے 1997 سے 1978 تک یہ چلا اس کے اندر کا تیبت کی جو سمجھتیا ہے اس میں درشایا گیا ہے اور بھارت چین کی جو سیما ویواد ہے اس میں درشایا گیا ہے اس لئے یہ جو ویواد اتھا پر نہ ہوا اس لئے تکراؤ یا تناو کال کہا گیا اس کے بعد جو تیسرا کال ہے اسے سمواد کال کہا گیا سمواد کال جو ہے وہ 1978 سے اب تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ بھارت اور چین کی جو اتحاد ہے ان کے سمبندوں کی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے اندر کا تھا ہم سب سے پہلے پڑھیں گے بھارت چین سمبند پرمو دکال پرمو دکال مطلب 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 پرمو دکال جو بھارت اور چین کا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو یہ جو سمح ہے 1949 سے 1957 کے بیچ چڑھا چین کے پردی بھارت کا جو دلشکوڑ پرارام سے ہی مطلب پرمو دکال رہا ہے کیونکہ بھارت جو ہے سبھی کے ساتھ مطلب پرمو دکال ستہ سنگرام کے دنوں میں ہی پندیت جوہلال نہرو بھارت اور چین کی مطلب پر بل دیتے رہے تھے سن 1994 میں چین میں ہوئی سامیوادی کرانٹی کا بھارت نے صدہ سے سواغت کیا اور گیر سامیوادی دیشوں میں بھارت ہی وہ پالہ دیش تھا جس نے سامیوادی چین کو شگری راجنیک مانے تا پردان کی اور بھارت نے ہی چین کو سیت راشت سنگ میں اس ثان دلائیا وہاں ان کی صدہ ستہ میں بھارت کا ہی سب سے بڑا ہاتھ ہے کہ سیت راشت رنگ میں چین کو اس ثان پرابت ہو اس کے اطریق تا امریکہ آدھی دیشوں کی ناراضگی کی چین تک کیے بینا کوریا جو ہے کوریا یودھ میں چین کا سمرتھن کیا اور سیت راشت سنگ میں چین کو اکران گھوشید کیے جانے والے پرستاؤں کا ویروہ دھ کر کے چین کے نوین گن راجی کو سیت راشت رنگ میں اچھی دستان دیلانے کے لئے انیک پریت نہ کیے اس رچے جو بھارت ہے وہ چین کے ساتھ سدھا میتریت پورنہ ویوہار رکھا اور ہمیں سا چین کے پکش میں اپنا جو باد ہے وہ دیئے اور چین کی سہتہ کی بھارت چین سمبندھوں کے اتھکرم میں 29 جون سن 1954 کو دونوں راشتوں کے مدھ 8 ورشی ایک ویپاری سمجھواتا ہوا جس کے انترگر بھارت نے ٹیبت سے اپنے اترکت جو دیشی ادھکار ہے چین کو سومتی ہے اس ویپاری سمجھواتے کی پرساؤنا سے ہی پنچشیل کے جو چیدھانت ہیں پنچشیل کے چیدھانت کی رچنا کی گئی اور بھارت نے ٹیبت میں چین کی پربوسطتہ کو سکار کر کے دوسرے کے یہاں اواغمان ہوا اور دونوں نے بانڈون سممیلان بانڈون سممیلان میں نے بتایا جسے بانڈون سممیلان کے نام سے جانا جاتا ہے پونہ سہیوگ کے ساتھ کارے کیا اس لئے تو تنتر بھارت میں ہند چین بھائی بھائی کا نعرہ گجنے لگا اگلا ہے بھارت چین سمبن میں تکراؤ یا تناو کا کار جو کچھ سدھانتوں کے صحیح اپیوگ نہ کرنے پر یا اُلنگھان کرنے کی وجہ سے جو تناو کار میں وہ اتپن ہوا اور یہ جو تناو کا سمی رہ وہ 1957 سے 1978 تک کا رہ تو اس میں سب سے پہلا جو سمجھے آیا تناو کار میں تو وہ تھا تیبت کی سمجھے کیونکہ تیبت میں چین کے کچھ سرنار تھی ہیں چین کے کچھ جو ویکتی ہیں جو چین سے نکالے ہوئے تھے یا وہاں سے پلائن کر کے بھارت جو آ گئے تھے ان کو بھارت نے ان کو رہنے کے لئے شرم دیا اس وجہ سے بھی چین ہے وہ بھارت سے رشت ہو گیا اور اس وجہ سے ان کے بیچ بھارت اور چین کے بیچ میں تناو اتپن نا ہونے لگا تو پنچ شیل اور بانڈو سامیلن کو بھارتی راجنیسی شیطروں میں بھارتی کٹ نیتی کی مہان جو سفل تائیں مانا گیا کیونکہ ہمیں پیشل میں میں آپ کو بتایا پنچ سیل سیدھان کیا ہے پنچ سیدھان کے انتر گر اس میں کچھ سیدھان جو تھے اس کو اپنا آیا گیا اور اس کے تحت سمجھوتا کیا گیا اور اس سمجھوتے کے تحت یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ایک دوسرے کے ورد نہیں جائے گا تو میں آپ پنچ سیدھان کے بارے میں ایک بارے سیدھان کیا تھا یہ کر 1929 اپریل 1909 کو بھارت اور چین کے بیچ چونکہ پندی جوال لال نہروں تھے بھارت کی عورت پردھان منطری اور چین کے پردھان منطری سے چاو این لائی ان کے بیچ میں پنچ شیر سمجھوتا ہوا اس میں پربو ستہ تحت چھتری اکھن بیتا اکھن دوسرے کی پربو ستہ تحت چھتری اکھن بیتا کے پردی پارس پر سممان کی بھاونا بنائے رکھیں گے آکرمان اردھار ایک دوسرے کے چھتر پر کوئی آکرمان نہیں کرے گا اہ تحت چھت اردھار ایک دوسرے کی آنطری ماملوں پر کوئی ہست چھت چھت نہیں کرے گا سمان دوسرے مانا گیا پر آگے چل کر دوسرے جو سفل تھی یہ جو ترمیلان تھا یہ اس کا اُلنگھن کر دیا گیا اور بھارتی کٹ نیتی کی پراجہ سیدھ ہوئی اور بھارت چین سممان کی کہانی نیتاؤں کی آدرش وادیتا اور عدور درش تحت چین وش 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 چین کو لگا کی بھارت نے چین کے تحت وش 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 1956 میں تیبت کے کچھ خمپا چیتر میں تیبت کے جو خمپا چیتر ہے اتنی بڑے پیمانے پر چین شاشن کے ودر ہو گیا اور جو وہاں کے دلائی لاما تھے دلائی لاما کے سمار سمار آ کر کہاں تھیرن لیا بھارت میں تو بھارت نے انہیں شرن دیا دھیرے بڑی سنکھیا میں تیبت شرن آر تھی بھارت آ کر رہنے لگے اور بھارت سرکان نے مصوری کے نکر چیتر ہے مصوری وہاں انکو بسایا چین نے شترط پورنا ویروض کا کاری مانا چین کو لگا کہ بھارت ہم سے کیا کر رہا ہے شترط پورنا کاری کر رہا ہے بس یہی سے بھارت اور چین کی سمبند ہے اس میں کٹو تا اُتپن ہوا دونوں کے بیچ میں تناؤ اُتپن ہو گیا اس کے بعد تیبت سمجھے کے بار اُتپن ہوا دوسرہ سمجھے تھا بھارت اور چین کے بیچ میں تیم ویو تھا اس کے سمبند میں سامی واد چین نے مان چیتر میں بھارت کے بڑے بھاگ کو چین کا آنگ پردرش کیا تھا پرانتو جو تیبت کے پر دونوں دیش کے مد ایک سمجھو ہوا تھا اور سمجھے 1954 چین نے ایک پتر کیا ماد سے بھارت سرکار پر آروب لگایا کہ بھارت چین دوارہ بھارت پر آکرمان کرنے کے کچھ کارن تھے چین نے کن کارن سے بھارت پر آکرمان کیا چین جو ہے ویسار وادی نیتی کا پردرشن کرنا چاہتا تھا ویسار وادی چاہتے تھے دوارہ کارن تھا تبت کے پرد بھارت نیتی سے چین ناراج تھا کیونکہ چین کے دلائی لام تھے ان کو بھارت نے شرن دیا تھا تیترا جو کارن تھا ایشیا میں چین کو سروش شکتی بنانے کے لئے بھارت کو نیچ دکھانے کی اچھ تھی مطبع ایشیا میں چین کو سب سے بڑی شکتی بنانے اور بھارت کو چھوٹا اور نیچ دکھانے کی جو ان کی اچھ تھی اس کارن سے بھارت اور چین جو بھارت پر آکرمان کی بھارت پر چین آکرمان بڑے سو ویچاری سوچ سمجھ اور کرو ویچارو سے کی گیا اور 20 اکٹوبر 1912 کو چین تیناو نے اتری پوروی تیمان تک لدہ کے مورتے پر ایک سات بڑے پیمانے پر آکرمان کی اس کے بعد بھارت اور چین 288 کے سمجھ میں سری مات اندر گاندھی جی تھے تو بھارت چین سمجھ میں سری مات اندر گاندھی اور چین کے پر دان مات سری کو فنگ اور ہمارے یہاں کی جو پر دان مات تھی سری مات اندر گاندھی جی تو ان کے مدھ میں 9 مائی سن 1980 کو بیل گریڈ سدھارنے کے لئے اس سوک ہے تو 1980 میں چین جو ہے بھارت کے سات سمجھ یا مات کرنا چاہتے تھے اور جن 1981 میں سری فنگ نے بھارت یاد رکھی اور سبھی پرکار کی بیواد کو سمان کر کے سماندھوں کے سمانی کرنے سمانے کرنے کی دیشہ میں سماندھ ہو گئے سبھی جانتے ہیں کہاں یہ اور یہ ہمارے درشنی ایتصال ہیں تو یہ جانے کے لئے چین جو ہے وہ بھارت کو اور وہاں کی جنت کو بھارت جو یاد ری تھی ان کو جانے کی ان مات دی 16 ماہ 1982 کو 3 فواؤ یہ کہاں کہتے یہ بھی چین کے ہی تھے چین ماندل سیما ویوار پر وارت ہوئی اور اس کے لئے وہ نئی دلی پہنچے وہاں سن سترہ سترہ نومر سن 1987 تک بھارت چین سیما ویوار سمبند وارت کے آتھ ہزار گزرنے کے بھارت بھی ویسے ہی بنی رہی اس میں کوئی پریورتر نہیں ہوا سن چیپ میں ہم کہہ سکتے بھارت وارت چین کے بیچ سیما ویوار چین کا پاکستان کی اور جیسے موکھی سمتھے ہیں جس کے قارن دونوں دیشوں کے بیچ سمبند ہے وہ اچھے نہیں بن سکتے چونکہ بھارت اور پاکستان جو سمبند ہے وہ بھی تناؤ پون نہیں ہے شترط پون نہیں